تو یہ نیا قانون آ جائے تو آپ بیچین مصرف ہو کر جائیں گے تو یہ نیا قانون کیا آج ناظر ہے آیا ہے حکومت کی طرف انہوں کے لئے تو حکومت ایک ہی تھی لہو ملک اس سماواتِ بلرد آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لئے ہے اسی کے لئے نہیں اس کی طرف سے جو اعلان آتا تھا وہ ان کی سر آنکھوں پر ہوتا تھا اگر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک حبہ بھی اللہ کی راہ میں دو گئے تو سات سو گناہ تو یقینی ہے اسے زیادہ ہم دیں گے ان کو اس بات کو یقین ہوتا تھا اس کی طرف ان کی جیب بن نہیں رہتی تھی لوگ اپنے ہزاروں لاکل اٹھا دیا کرتے تھے اپنے اقین کی باغ لاکل اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور پیسے لاکل ادنوں پر دیتے ان کو اس بات اسے شبیر دی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا جو گے جنت میں سیدھے جاؤ گے تو لوگ اپنے ہاتھوں سے کھجور پھینچ دیتے تھے کہ اب اتنا انتظار بھی کیوں کریں غزبہ احض یا غزبہ بدر کا واقعہ ہے تو حضور نے خیر کر کہا سارے ہو الہا مقفرت من ربکم و جنت الارض و حق سماوات والارد تو اس جنت کی طرف اور مقفرت کی طرف اس جنت کی طرف اس کی وسط میں زمین و آتمان سما جائیں ایک نجمان لڑکا کھلا ہوا تھا اس نے کہا حضور کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں آپ نے کہا کیوں نہیں گاز کا کھلا ہوا ہے آج کوئی جنت کے راستے ہمارے لئے ہزار کھول دے ہمارے قدم حضور سے نہیں اٹھے لیکن وہاں تو یقین تھا ایمان تھا انتظار میں کھجوریں تھیں کہنے لگے اتنی دیر کون انتظار کرے ایک کھجوریں کتم ہوئے اتنا یقین تھا حضور کے وعدے پر قرآن کی دعوت تھا کھجوریں ہاتھ سے ٹھیک دی سلوان نکالی لڑے شہید ہو گئے ہم تو کچھنے لوگ ہیں کہ کتنی کھجوریں ہاتھ میں لئے انتظار کر رہے ہیں جب یہ کام ہو جائے تو پھر ہم نیک بن جائیں گے جب یہ بیوی بچوں کا مستقل سلج جائے تو پھر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے کتنی کھجوریں لئے ہم انتظار کرتے ہیں برسوں انتظار کرتے ہیں وہ جنت کا آسطہ ہمارے سامنے کھلا رہتا ہے ہم اس پر نہیں چند پرانے مجینے کو کر کے ان کے دلوں میں ایمان کو اتار دیا اسی لئے ان کے دل کام پٹتے تھے لڑا زکتے تھے کپ کپا جاتے تھے کھانے نرم پڑتی تھی آنکھوں سے آنکھ رہتے تھے